احمد اللہ نحمده و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی مکام آخر یا ایوہ الذین آمنوا دخلوا فی السلم کافہ قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زاہ تعمل ایمان من رضی باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد الرسول سبحان اللہ او کما قال علیہ السلام قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ ثم مات علیہ ذالکہ فدخل الجنہ سبحان اللہ او کما قال علیہ السلام صدقت یا رب العالمین و صدقت یا خاتم النبیین ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یسلون علن نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما دروت پاک پڑھئے سارے حباب اللہ امی صلی علیہ محمد نبی الرحمت وعلیہ آلہ وآلہ وآسحابہ و بارک وسلم تسلیماً کثیرا آقا کی ذاتِ اقدس پر دروت کے ساتھ ساتھ سلام بھی پڑھئے السلام و السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ بلندوا سے پڑیئے الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رحمتا للعالمین وعلا آلکا واصحابکا سیدی یا خاتم النبی واجب الاحترام صاحب صدر زینت محفل محبوب الاولیاء پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید محمد محبوب علی شاہ صاحب نقش بندی دامت برکات و عملالیہ مکرمی و محترمی صوفی با صفا منظور نظر محبوب علی شاہ منظور المشایخ جناب حضرت صوفی منظور احمد صاحب نقش بندی دامت برکات و عملالیہ جملہ مشایخ اعظام اور شاکان مصطفیٰ علماء اہل سنت سناخان حضرات اللہ تعالی ہم سب کی آج کی حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے سب سے پہلے تو میں یہ بات لازمی سمجھوں گا کہ حضرت پیر طریقت کی ہمارے اس ظلہ بہاولپور میں آمد پر میں اپنے علاقے کی طرف سے اور تمام موری دین کی طرف سے موتا کے دین کی طرف سے جماعت اہل سنت تحصیلی زمان کی طرف سے حضرت صاحب کو بہاولپور کی زرزمین میں مرحبا کہتا ہوں مرحبا یا شیخی یا صدیقی اللہ پاک ان کے فیضان کو دن دگنی را جگنی مزید ترقی ادا فرمائے اور ان کا فیضان ہمیشہ کے لئے جاری و ساری رہے ایک سید زادہ جس علاقے میں تشریف لائے اور اس جس حج سے تشریف لائے کہ بڑے بڑے مشایخ بھی آپ کی زیارت کے لئے تشریف لائیں صوفی منظور صاحب آپ کو اور آپ کے موتر کے دین کو اور آپ کی مکمل تین کو میں خراج تحسین پش کرتا ہوں کہ یہ سارا ایک نوری پروگرام آپ کی کاوشوں سے ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی ان کاوشوں کو ہمیشہ سلامت رکھے اگر آپ بھی ان باتوں کو پسند کیا ہے تو پھر ذرا سبحان اللہ مجھے سنا دو سبحان اللہ میں کوئی لمبا چوڑا واز نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ہم واز سننے کے لئے حاضر ہوئے ہیں اور الحمدللہ ہماری اس بزم میں عظیم مذہبی سکالر تشریف فرما ہے ان کا بھی ہم خطاب سنیں گے اور حضرت صاحب کے بھی ملفوظاتِ عالیہ ہم سماد کریں گے اللہ تبارک وطالعہ ہم سب کا مل بیٹنا اپنی بار گئر قسمِ قبول فرمائے دو آیات و بینات اور دو احادی سے مبارکہ میں نے تلاوت کی ہیں دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا کرے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے سامین مخترم ایک آیہ مقدسہ کا ترجمہ سماد فرمائے رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام کہ بے شک اللہ کے نزدین پسندیدہ دین وہ دین اسلام ہے اور الحمدللہ اگر ہم لاکھ بار بھی کہیں کروڑ ہا مرتبہ بھی الحمدللہ کہیں تو پھر بھی اس کا احسان ہمارے اوپر اور زیادہ ہے کہ جس نے ہم سب کو ایسا پسندیدہ اور پیارا مذہب اسلام ہمیں نصیب فرما دیا اور یہ بات بھی یاد ہے کہ ساری نیکیاں بلے اثر و رسوخ سے اور میں علماء کے قدموں کو ہاتھ لگا کر یہ جرت سے بات کر سکتا ہوں کہ ساری نیکیاں بات میں ہیں نماز بات میں ہے روزہ بات میں ہے حج بات میں ہے زکاة بات میں ہے ساری نیکیاں بات میں ہیں سب سے جو پہلی نیکی ہے پھر جو کوئی بھی نیکی کریں وہ اس کی نہ نظیر بن سکتی ہے نہ اس کا مثال بن سکتی ہے وہ نیکی اگر ہے تو وہ مسلمان ہونا ہے ساری نیکیاں بات میں اور سب سے جو پہلی نیکی ہے وہ مسلمان ہونا ہے تو الحمدللہ ہم سب یہ نیکی کر چکے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے تو سامین محترم اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے لوگ اپنے اپنے مذاہب کو اپنے رسم اور رواج سے مندھرتی طریقے سے اس کو راج کرتے ہیں کوئی اپنی تحزید اپنے عباو اجداد کے اقوال پر لے کر اپنی تحزید کو منظم کرنا چاہتا ہے کوئی اپنی ثقافت اوپر اپنے مذہب کی تحزید رکھتا ہے کوئی اپنے ہاتھوں سے بنا بنا کر پھر ان کو سامنے رکھ کر انہیں اپنا معبود تسلیم کر کے اپنے سر کو ان کے سامنے چھگائے رکھتا ہے ہاتھ میں جائے ان کے مذاہب الحمدللہ اللہ نے ہمیں بھتوں کے آگے چھکنے والا عقیدہ نہیں دیا اللہ نے ہمیں کسی ریعہ کی تحزید و ثقافت پر نہیں رکھا ہمیں تو اس بات پر نہ آزرے کہ ہمارا پیارا رسول محمد مصطفیٰ ہے اور ہمارا نب رب زلال جلال ہے اللہ 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 حیدر حیدر اللہ 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 پاک نے فرمایا تمہارا مسلمان ہونا اللہ پر احسان نہیں ہے بلکہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں اپنا پسندیدہ دینتا فرما دیا آیا جہاں ایک چند ٹکوں کے پیسوں کے حساب و کتاب کے لائن دین کے معاملے میں چند مالیت کی چیز کو خریدنے کے اعتباس ہے بطانی کسموں سے کہہ کرتے ہیں کہ یار ہم سے تو ہندو اچھے ہم سے تو غیر مسلم اچھے ہم سے تو فلاں اچھے مدھد مغربی تحزیب اچھی یورپی کو لوگوں کو دیکھو ان کا نظام کیسا برطانیہ کے لوگوں کو دیکھو ان کا نظام کیسا بطانی کسموں سے کہہ سکتے ہیں بھار میں جائے تحزید برطانیہ مالوں کی بھار میں جائے مغربی تحزیب ہم تو مصطفی کی سنتوں پہ عمل کرنے والے ہمیں تو مصطفی کی ادائیں پسند ہیں اسے مصطفی کی ادا پسند آؤ مجھے سبحان اللہ سنا دے کیوں نہ ادا پسند ہو تجھے کیوں نہ ادا پسند ہو مجھے میرا محبوب تو وہ محبوب ہے اگر کملی مبارک کا لڑ ادھر رکھ دے تو اللہ قسم کاتا ہے اور جب ادھر کر دے تو بحبوب ذرا ٹھہر مجھے قسم دو کھا لینے دے جس کی ادا پہ اللہ قسمیں کھائے اللہ اکبر یہ کلمہ یہ کلمہ ہمیں عظیم ہمارا عظیم کلمہ ہے خدا کی قسم سات سال ستر سال اسی سال جتنا مردی عرصہ کوئی حالت کفر میں رہا ہو جس نے اپنے موں سے صد کے دل سے قلب کے ساتھ اس کلمے کو پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو یہ کلمہ تو وہ کلمہ ہے جو اسی سات ستر سال تمام تر گناہوں کو مٹا کر راک کر دیتا ہے اور یہ کلمہ اس انسان کو جنتی بنا دیتا ہے ایک آدمی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آ کر عرض کرتا ہے اور وہ کیسے حاضر ہوا حسن و جمال کا پیکر ہے لوگ اسے اپنی نگاہوں سے حسن کی نگاہوں سے دیکھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس جیسا ہسی کوئی نہیں اور وہ جب ادھر ادھر سے چل جایا کرتا تھا نا تو میرے محبوب کی بھی نگاہ پر جایا کرتی تھی اور میرا محبوب بھی اسے پسند کرتا تھا اللہ پاک نے فرمایا اے محبوب اگر تُو اسے پسند کرتا ہے نا تو پھر میں جبریل کو بھی کسی کی شکل صورت میں بھیجوں گا جبریل کو بھی کسی کی شکل صورت میں بھیجوں گا وہ عرصے دراشت تک جبریل اس جیسا حسن و جمال بنا بنا کر اس کی طبیعت تُو کو کہا کہا کر حضور کے سامنے آ جایا کرتا تھا ایک دن میرے نبی نے فرمایا اللہم مہدے دہیقل قلبی اے اللہ اس دہیقل قلبی کو ہدایت اتا فرما دے مصطفیٰ سے بات لکھ لے اور وہ ہو کا پوری نہ رہے تو یہ کہاں لکھا ہے سرکار نے نظریں اٹھائیں آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ادھر سے دعا آپ نے چہرہ اقدس پر پھیری ہاتھ چہرہ اقدس پر پھیری سامنے دیکھا تو دہیق قلبی شہانہ بیباس کے ساتھ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حادر ہونے کے لیے آ رہا ہے اس کے آنے کی ادا دیکھو میرے نبی کے بٹھانے کا طریقہ دیکھو اللہ 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 اتار کر اس کو نیچے بچھا دیا جب بچھا دیا کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا دہیقل بھی آتا ہے اور حضور علیہ السلام اشارہ کر کے فرماتے ہیں تزار ہو رہا تھا آ گیا ہے اچھا ہوا چلو آ جاؤ اور ادھر چادر کے اوپر بیٹھو ارے بادشاہ تو تھا تھا تو وہ دنیا کا لیکن اس کے چہرے پر تو مصطفیٰ کی نظر پر چکے تھی اور جس کے چہرے پر مصطفیٰ کی نظر پر جائے اور اسے عدب نہ آئے تو یہ کیسے ہے ہو سکتا ہے آتے ہوئے فوراں آیا اور اس چادر کو سمیتا اب میری طرف دیکھئیے چادر کو بغیر جھار لیتے اٹھاتا ہے نبی کی بارگاہ میں پیش نہیں کرتا چادر کو اٹھا کر اپنے سینے سے مل دیتا ہے اللہ سبحان اللہ سینے سے مل دیتا ہے ارے کیوں نہ ملیں وہ سینے سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں میں نے یہ دو حدیثیں جو پڑی ہیں ایک کا راوی حضرت ابو حریرہ ہے اور دوسرے کا راوی حضرت عبداللہ ابنے مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور یہ دونوں کسرت اور روایات حدیث کے اعتبار سے ان دونوں کا نمبر ہے سب سے زیادہ حدیثوں کی روایت حضرت ابو حریرہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابنے مسعود کرتے ہیں عبداللہ ابنے مسعود اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی سکا راویو میں سے ہیں کسرت حدیثوں کی روایت انہی سے ہوتی ہیں حضرت ابو حریرہ آپ فرماتے ہو لکھنے کے لیے تیار ہوتا ہوں حافظہ کمزور ہو گیا ہے بات سینے میں رہتی نہیں ہے کچھ مہربانی فرمائیے پھر حافظہ ٹھیک ہو جائے میری طرف دیکھو گے تو خدا کی قسم منہ آئے گا آقا علیہ السلام نے آپ نے اس حضرت ابو حریرہ کو قریب کیا قریب کر کے ایک روایت کے مطابق آپ نے اپنا ہاتھ پھیرا سینے پر اپنا ہاتھ پھیر دیا اور دوسری نوایت میں آتا ہے سرکار نے اپنی چادر مبارک کو اٹھایا اور چادر کو اٹھا کر ایسے جھارا کیا بات ہے جار دوالی چادر کو چادر لگتی گئی سینہ پسادہ ہوتا گیا حافظہ کمی ہو گیا لکھتا تھا جب لکھتا تھا لکھنے کے بعد بھی بات یاد رہا کرتی تھی حضرت ابو حریرہ کو تو پھر بھی بات کہنے کی ضرورت تو پری نا حافظہ کو کبھی کرانے کے لیے مصطفیٰ کریم سے سوال تو کرنا پڑا عبداللہ ابن مسعود نے سوال تو نہیں کیا آخر وہ کام کیا کرتا تھا آپ اگر حدیث مبارکہ کو پر کر دیکھیں تو اس کے پاس کون سا وظیفہ تھا خدا کی قسم وہ آقا علیہ السلام کا خادم تھا آپ ہما وقت پی سیبان کے ساتھ ہوتے ہو اللہ کرے یہ نفاقتیں ہمیشہ تمہیں سلامت رہیں اللہ اکبر آقا علیہ السلام کے پاس ہوتا تھا دھر میں سفر میں میدان جہاد میں حضور علیہ السلام کے ساتھ ہوتا اور آپ علیہ السلام اپنا مصواق اسے دیتے تھے اپنی چادر اسے دیتے تھے اپنی نالین پاک اتار کر اسے دیتے تھے سفی صاحب اللہ اکبر دل کرتا ہے کہ یہ پیار کی باتیں اور بڑھتی چلی جائیں حضرت عبداللہ ابن مسعود آج لوگ کہا کرتے ہیں کہاں سے یہ سنی عدب سکھے پھرتے ہیں کہاں سے یہ اپنی تحجیروں کو بنایا پھرتے ہیں آہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو دیکھ مصطفیٰ کریم محفل پاک میں جانے کے لیے محفل پاک میں جانے کے لیے اپنے نالین پاک کو اتارتے ہیں عبداللہ ابن مسعود اٹھا لیتے ہیں اٹھاتے تو ہیں رکھتے کہاں ہیں اٹھاتے تو ہیں پھر رکھتے کہاں ہیں اٹھاتے تو ہیں پھر رکھتے کہاں ہیں ارے پڑھو نہ پھر پھر آگے پڑھو نہ پھر پھر بتا چلے گا کہ کہاں رکھتے ہیں چلتے ہیں مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے مصطفیٰ کریم کے نالین کو اٹھا کر لگا دیتے ہیں سینے سے ہم تو اس مدحب کے تائر ہیں سرکار کے نالین پاک کو اٹھاتا ہے اٹھا کر سینے سے لگاتا ہے اور جب صاف کرنے کی باری آتی ہے نا تو عام سا کوئی تپڑا نہیں رکھا ہوا عام سی کوئی تاکی نہیں رکھی ہوئی کہ کسی سے مصطفیٰ کے نالین کو صاف کرے اس کا وظیفہ یہ دیکھو اللہ اکبر کیا کرتا ہے حضور کا جوتہ مبارک اٹھاتا ہے ایک ہاتھ میں لیتا ہے دوسرے ہاتھ سے اس کو صاف کر کے موں پر من لیتا ہے ہاتھ مل کر پھر سینے سے لگا دیتا ہے ابو حریرہ نے تو مانگ کر چادر سینے پر لگوا کر حافظہ قوی کرا دیا تھا عبداللہ بن مسعود کو مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آئی مانگنے کی ضرورت کیسے پیش آئے جس کے پاس نالین مصطفیٰ ہو اس کے پاس کتنے بڑے خزانے کی ضرورت ہوگی ساری کائنات نیچے آئے مصطفیٰ کی نالین جلو سمجھے یہ تو سبان اللہ سنھا لے سبحان اللہ یہ تو وہ نالین ہیں خدا کی قسم ساری کائنا نیچے آئے مصطفیٰ کریم کے یہ نالین اوپر ہیں اس کے پاس تو یہ خزانہ ہے سر پہ رکھنے کو مل جائیں نال پاکے حضور تو پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں سامین بہترم اسلام کو ایسے نہ سمجھو اسلام ہمارے پاس بہت بڑی طاقت ہے اور سرکار دعالم علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے کہا لا الہ الا اللہ اور وہ مرتے دم تک کسی پر قائم رہا حضور فرماتے ہیں میں زمانت دیتا ہوں فداخل الجن وہ جنتی ہے بس میں وہ واقعہ نہیں ارز کر سکتا کیونکہ کافی طویل ہو گیا ہمارے مہمانہ نے گرامی تشریف لائے اللہ میری حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگرد اس میں قبول فرمائے